شاہ بودین صاحب ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی اللہ تبارک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک اللہ محروم کی مفرد فرمائے ان کی لازیسوں کو معاف فرمائے اور ان کے خاندان اور ان کے متعلقین کو اس غم کو برداست کرنے کے تعلق سے سبھ جمیل اتا فرمائے محروم کے لاز اب تک ان کے خاندان کی حمالے میں کی گئے اور یہ بھی سنا کہ اب معاملہ کوٹ میں ہے اس بات کو سن کر بڑا صدمہ اور افسوس ہے کہ ایک معجزہ ضرور پر پارلیمنٹ سابق ان کی لاز کے ساتھ یہ بے حرمتی نہیں تو کیا ہے اگر بلکہ اگر ان کو کوبیٹ ہوا بھی ہو جس کی پوری تحقیق اب تک ہم تک نہیں پہنچی ہے تو کوبیٹ کے وصول و ضوابط کے مطابق بھی لاز کو اس کے پریجن اور اس کے خاندان کے حمالے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بے شمار جو لوگ ابھی کوبیٹ سے جن کا انتقال ہوا ہے ان کی لاز ان کے خاندان والوں کو دی گئی ہے چاہے ہوا اسمسان لے گئے ہوں چاہے قبرستان لے گئے ہوں آخری رسوم کی آدائی کا حق کرو لیکن ایک معزز ان اپنے پارلیمنٹ جو رہے اور ان کے لاز کے ساتھ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے یہ بہت صدمے کی بات ہے ان کا خاندان غم ڈوبا ہوا ہے اور اس کو دھرہ غم دیا جا رہا ہے میں اس وقت مرکزی قیادت سے پھر خوز وزیر زہر اور وزیر داخلہ سے گزارش کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں بیہار کے وزیر اعلیٰ سے بھی بیہار کے دوسرے زمیدار سیاستدانوں سے بھی کہ بیہار کے ایک سکوت کا انتقال ہوا ہے تو ہماری زمیداری بنتی ہے کہ ان کے گھر والوں تک کی خواہش کے مطابق ان کو اپنے خاندانی قبرستان میں تدفین کیلئے ان کی مدد کریں ان کی متعلق جو پارٹی رہی راچے جنتا در میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر شہاد کے جو احسانات ہیں اس پارٹی پر اس احسان کا بدلہ ان کے ہاتھ میں کیا چھکایا گیا نہ چھکایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ آخری موقع ہے ان کے احسان کے بدلہ کو چھکانے کا ان کو آگے قدم بڑھانا چاہیے میں میں جیسے اتحاد المسلمین کی جالیب سے نصیب اپنے غم کا اظہار مرہم کے لئے دعا مغفرت ان کے پسماندگان کے سب جمیل کی بات کرتا ہوں بلکہ میں مرکجی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کسی شک کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے مرہم کی لاس ان کے خاندان والوں کے حوالے کیا جائے یہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے جو عمل پسند لوگ ہے ان کا مطالبہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی لاس کے ساتھ یہ ذلت آمی سلوک نہیں کیا جائے ان کے خاندان والوں کو دیا جائے اور تاکہ ان کے آخر دسم کے ادائی ہو سکے میں ذمہ داروں سے ایک بار قضیر گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے اختلافات اس کے زندگی میں رہے ہوں گے مرنے والوں سے کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا ہے یہ موت کی گھڑی سب کو آنی ہے کون کس حال میں مرنا ہے کوئی زومہ مبتلا نہ رہے جن کے پاس خرسیاں ہیں جن کے پاس اختدار ہیں ایسا نہیں ہے یہ پھول کی سیجھ کے ان کی موت ہوگی یہ موت سب کو آنی ہے اس لئے مرنے والوں کے ساتھ ان کے مطابق خیال لکھا جانا چاہیے میں تمام تبوتلیقین سے کہتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے مختلف جہد سے یہ مطالبے کیے جا رہے ہیں یقیناً ہے کہ مرنس قضی خیال در اس معاملے میں آسانی کا معاملہ جائے